ایک ہمارکنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک نیا ٹراؤزر کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں ٹرپس این ٹرکس کے ساتھ بتاؤں گی نہایت ہی آسان میتھرڈ چلیے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ چار انچ کی پٹی دی ہے اور اس پر مارکنگ کی ہے نہایت ہی ایزی میتھرڈ سے مارکنگ کی ہے جو انچی سٹیپ کی چھوڑا ہی ہے نا اسی کو ہی ہم نے سیٹ کر لیا ہے اور اسی سے ہی ہم نے مارکنگ کی ہے مارکنگ اس طرح ہوئی ہے کہ مجھے بار بار دھاگا نہیں توڑنا پڑے گا ایک ہی لائن سے میں کام کرتی چلی جاؤں گی یہ دیکھئے یہ میں نے پہلا ٹانکے لگایا ہے اس کی اس طرح سے لک آئی ہے اور یہ والی سلائی میری آخر تک چلی گئی ہے اور اب میں نے یہ دوسری لائن شروع کری ہے اس سے ڈیزائن تھوڑا سا اور نمائیا ہوا ہے پھر تیسری اور چھوڑی اس طرح چار لائنوں سے یہ میرا پورا اسکوائر تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں دوسری لائن مکمل ہونے پر یہ اس کی لک ایسے آئے گی اس طرح ہمیں بار بار دھاگا نہیں نکالنا پڑے گا اور ایک سردھم میں سلائی ہوتی چلی جائے گی اور اب میں تیسری سلائی لگا رہی ہوں اس سلائی کو لگانے کے بعد اس ڈیزائن کی لک کچھ یوں ہے چوہتی اور فائنل سلائی لگانے کے بعد دیکھیں یہ ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ سینٹر لیس ہے اور یہ جو کلر ہے دھاگے کا کلر اور سینٹر لیس کے کلر یہ اس کی شرٹ کی امرائیڈڈ نیک ہے اس میں سے ہم نے چوز کیا ہے اس ڈیزائن کے دونوں سائٹ پر میں یہ سینٹر لیس سٹیچ کر لوں گے اس پٹی پر میں نے آئیرن کیا ہے جس سے اس کی فینشنگ آئی ہے ایک انچ کی پٹی یہ میں نے اور تیار کی ہے اس کے انچے فیوزنگ لگائی ہے اس کوئر ڈیزائن والی پٹی کے نیچے بھی میں نے بیک پٹی لگائی ہے اس کو ایک طرف سے سٹیچ کیا ہے اور دوسرا جو یہ اوپن ایریا ہے اس طرح سے میں ہنڈ سٹیچ کر لوں گے اس ایک انچ کی پٹی کو اب میں سینٹر لیس سے جوائن کر لوں گی اور دوسری طرف کی سینٹر لیس کو میں ٹراؤزر کے ساتھ سٹیچ کر لوں گی اس طرح یہ میرا ٹراؤزر کا ڈیزائن کمپلیٹ ہوا آپ کو یقینن پسند آیا ہوگا بہت آسان اور بہت پیارا ڈیزائن ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کے بغیر کہیں نہیں جائیے گا اللہ حافظ موسیقی